بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس ہم جنرل سائنس این ایبیریڈی کی جو لیکچر سیریز شروع کر چکے ہیں اس کے ہمارے دس لیکچرز ہو چکے ہیں اگر آپ نے وہ دس لیکچرز نہیں دیکھے تو میں آپ کو ان کے لنکس ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں تو آج کا جو ہم لیکچر دوستو شروع کرنے والے ہیں وہ ہے ایوالانچ کی اوپر یہ ٹوپک بھی کافی امپورٹن ہے کیونکہ 2020 کے پاسپپلز کے اندر یہ کوئیسٹن پوچھا جا جکا ہے اس ٹوپک میں سے آج ہم اس ٹوپک کو ڈسکرس کرتے ہیں نہ کہ ہم اس کی ڈیفینیشن ڈسکرس کریں گے اور اس کی ٹائپس ڈسکرس کریں گے بلکہ اس کی کازز اس کی ایفیکٹس اور اس کی ریکمینڈیشن کو بھی ہم ڈسکرس کرتے جائیں گے کیونکہ ایگزیمینر ہر دفاع ایک جیسٹ پوچھن نہیں پہنچ سکتا وہ کبھی کبھی اپنی جو مائنڈ ہے اس کو چینج کرتے ہیں کبھی وہ فیکٹ پوچھ لیتا ہے کبھی وہ اس کی لاؤس پوچھ لیتا ہے کبھی اس کی وہ کازز پوچھ لیتا ہے اور پھر اس کی ریکمینڈنیشن کبھی کوئی پوچھ لیا کرتا ہے تو ہم ان سب کو یہاں پہ ہی ڈسکرس کریں گے تو سب سے پہلے ہم وہ کوشن پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں جس طرح دوزر بیس کے سیسس کے اندر پوچھ لیتا کی کوشش کی گئی تھی وہ ہے what is avalanche یہ avalanche کیا ہے ڈسکرائب ایٹس ٹائپس اس کی فور ٹائپس کچھ ہی یہ تھی اور اس نے فاکس مانگا ہے اس پہ جو سب سے زیادہ ڈینجریس ہے اس کی ٹائپ تو سب سے پہلے ہم اس کی ڈیفنیشن کو ڈسکرس کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کا کنسپٹ کلیر کرنا بہت ضروری ہے اب دیکھو ایوالانچ ایک ایسی ایسا پروسس ہے جس میں پہاڑوں کے اوپر کے اوپر جو برف جمعی ہوتی ہے آئیس اور سلوپ جب جمعی ہوتی ہے تو وہ پہاڑوں سے گرتی ہے زمین پر اب دیکھو ظاہر سی بات ہے کہ اس پہاڑ کے قریب سے روڈ بھی گزرتے ہوں گے وہاں بھی بلڈنگز بھی ہوں گی وہاں لوگ بھی رہتے ہوں گے تو وہ کیا کرے گی جو ایوالانچ ہوگی جو سنو اور آئیس گرے گی اوپر سے مانٹین سے تو وہ ایف ایک کرے گی کیا کرے گی وہ ایف ایک کرے گی اب یہ جو آئیس اور سنو گرتی ہے اوپر سے زمین پر اس کی وجہ کیا ہوتی ہے اس کی وجہ گریوٹی ہوتی ہے میں آپ مثال دیتا ہوں آپ نے نیوٹن کے بارے میں سنا ہوا تھا نیوٹن نے گریوٹی کا لاپیش کیا تھا اس نے بتایا تھا کہ ایپل جو ہے ایپل جب درک سے نیچے گرا تو یہ کیوں گیا اس نے سچا کہ یہ گریوٹی کی وجہ سے گرا اسی طرح آپ دیکھیں یہ میرے پاس ایک مارکر ہے یہ مارکر جب میں نیچے گراتا ہوں آپ دیکھیں اس کو جب چھوڑوں گا نیچے جائے گا اب یہ کس کی وجہ سے جائے گا گریوٹی کی وجہ سے اسی طرح سنو اور آئیس جو گرتی ہیں مانٹین سے ڈاؤن ٹو ڈاؤن ٹو مانٹین تو وہ کس کی وجہ سے ہوتی ہے گریوٹی کی وجہ سے تو let's discuss its definition sudden and rapid mass moment of snow and ice snow and ice down a mountain ڈاؤن ٹو گریوٹی کس کی وجہ سے گریوٹی کی وجہ سے جو سنو اور آئیس ڈاؤن ٹو مانٹین ڈاؤن ٹو مانٹین move کررہی ہیں وہ کس کی وجہ سے کررہی ہیں ایوالانچ کی وجہ سے کس کی وجہ سے ہو رہی ہے اس کو جاتے ہیں ایوالانچ کہتے ہیں اب ہم اس کی اس کی ٹائپس ڈسکس کرتے ہیں اس کی فور ٹائپس پوچھے گئی ہیں جو موسٹ امپورٹنٹ ہے اس میں جو زیادہ لوس ہوتا ہے وہ ہے سلیب ایوالانج کیونکہ اس نے پوچھا کہ فاکس آن ڈی موسٹ ڈیجریس موسٹ ڈیجریس جو ہے وہ ہے سلیب ایوالانج تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں لوس سنو ایوالانج اب دیکھو لوس سنو ایوالانج جو ہے جو اس کا اوریجنیٹ پوائنٹ ہوتا ہے جہاں سے وہ شروع ہوتی ہے وہ ایک سنگر پوائنٹ سے شروع ہوتی ہے اور یہ شخص کو کیا کر سکتی ہے کسی بھی شخص کو بری کر سکتی ہے مطلب بری کرنا دفن کر سکتی ہے جب یہ گرتی ہے کوئی انسان وہاں کسی ایکٹیویٹی میں بیٹھے ہوں یا کام کر رہے ہوں یا پھ بری ہو جاتے ہیں اب آگے کہہ ہے significant damage to property اب اس کی اردگرد میں اس کی locality میں جو بھی buildings ہیں گی وہ collapse ہو سکتی ہیں وہ damage ہو سکتی ہیں لیکن یہ ایک slighter level پہ ایک small scale پہ یہ کام ہو سکتا ہے اگلا جو اس کی ہماری ٹائر ہے وہ ہے سلیب ایوالانج سلیب ایوالانج یہ ہوتی ہے کوہیسیو لیئر آف سنو سلائد آن ٹو آسلو اب کوہیسیو لیئر آف سنو جو ہے جب وہ گرتی ہے مونٹین سے in the form of slope تو کیا ہوتا ہے اس کو کیا گیتے ہیں سلیب ایوالانج اب یہ most dangerous ہے کیا ہے most dangerous type this is called most dangerous type آگے ہے form from wind and snow new snow اب یہ کس سے بنتی ہے wind کی direction کی طرح بھی کیا ہوتا ہے ایک وجہ دنتی ہے جو نائس سنو گرگی دیتی تازی تازی جب گرتی ہے سنو تو وہ بھی کس کی وجہ ہوتی ہے اب آگے کیا ہے referred as wind slab اس کو ہم wind slab بھی کہہ سکتے ہیں a more than 90% death occurs in this avalanج اب یہ جو type ہے یہ dangerous کو کیوں کہتے ہیں اس لئے کہتے ہیں کہ slab avalanج جو ہوتا ہے یہ کافی high scale کا ہوتا ہے اور یہ 90% جو deaths وقوب پذیر ہوتی ہیں جو اکرد ہوتی ہیں وہ slab کی وجہ سے ہوتے ہیں اس سے slab کو کیا کہتے ہیں wind slab بھی کہہ سکتے ہیں اگری جو type ہے وہ ہے ice fall avalanج اس میں ice گرتی ہے down to mountain اس کو کیا کہتے ہیں ice fall avalanج اگر لگے ہیں cornic form avalanج یہ بھی اس کی 4 types ہیں اور آگے ہیں اس کی causes اس کی کیا causes ہو سکتی ہیں اب دیکھیں wind کے direction کی cause ہو سکتی ہے اس کے بعد heavy rain falls snow falls جو ہوتی ہے کیا ہوتی ہے heavy snow falls جو ہوتی ہے وہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے اس کی آگے ہے warm temperature اب دیکھیں جب temperature بڑھے گا تو کیا ہوگی برف پگھلیں جب برف پگھڑے گی تو کیا ہوگا avalanج ہوگا اب آگے کیا ہے human activities اب دیکھو جب human activities کیا ہوتی ہیں جب winter sports ہو رہی ہوتی ہیں تو winter sports کی وجہ سے کیونکہ وہاں پہ sports کی وجہ سے movement ہوتی ہے کیا ہوتا ہے avalanج ہوگا جیسے winter sports ہوتی ہیں تو یہ بھی اس کی ایک مثال ہے کہ human activities جو رہے ہیں جس کی وجہ سے کیا ہوتی ہے avalanج ہوتا ہے اب آگے اس کے effects ہم discuss کرتے ہیں اس کے effects کیا ہے loss of property traffic blockade and road damage impacts on tourism یہ اس کی کیا ہے loss of property loss of life یہ بھی اس کی impacts ہو سکتے ہیں اب اس کی ہم recommendation دیکھتے ہیں دیکھیں اب کیا کیا step ہم لے سکتے ہیں تاکہ ہم اس کو کیا کر سکیں اس کو روک سکیں the way forward کیا ہے recommendation کیا ہے آپ کو ہم نے public awareness کیا کرنی ہے لوگوں کو educate کرنا ہے ٹھیک ہے نا research and development پہ زیادہ investment کرنی ہے early جو warning system ہوتا ہے اس کو ہم نے install کرنا ہے اس کے علاوہ یہ فرنسٹیشن کرنی ہے یہ فرنسٹیشن کریں گے تاکہ ہمارا جو environment ہے اس کا جو ایک بقدار ہے وہ کیا رہے normal رہے اب آگے کیا ہے capacity building ہم نے جو ہماری جو ادارے ہیں ہم نے جو national disaster management کی ادارے بنائے ہوئے ہم نے ان کی کیا کرنی ہے capacity building کرنی ہے تو friends یہ تھا ہمارا آج کا lecture جو کافی short تھا اور انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر کے ساتھ آپ کے ساتھ حضر ہوں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند رہی ہوتا ہے آپ سے ریکس کریں کہ آپ اس کو لائک کریں اس کو شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں جس کا نام ہے ideas with answer آپ اسے سبسکرائب کرنا ہے اور دوستوں سے شیئر کرنا ہے بالائکن کو ضرور پیس کر دینا ہے تاکہ ہر نائی آنے والی ویڈیو گرنگ آپ کو ملتا رہے شکریہ